اسلام علیکم جی تو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایک بڑی مزہدار قسم کی اید سپیشل شورٹ سی سٹوری آپ لوگوں کے لئے لے کے آگئے ہوں بینہ ڈائم ویش کیے سٹوری شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اید الازہ اس وقت سر پر کھڑی ہے جس کی وجہ سے لوگ منڈیوں میں جانور خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو کچھ اسی طریقے سے آج ہم لوگ بھی منڈی گئے اور ویسے بھی قربانی کرنے کا شوق ہر مسلمان کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ ہے جو اتنا خوبصورت ہے منڈی اور یار آج کل کے اس دور کے اندر قربانی کرنا اتنا مشکل ہو گیا اور اس کی وجہ خالی بے روزگاری اور مہنگائی نہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بیسیک کیار قربانی مشکل کس نے کی ہے نہیں جی خالی اس نے نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہے جنہوں نے قربانی کرنا بہت زیادہ مشکل کر دی ہے ٹھیکے وہ کیا کچھ تو ہمارے دکھاوے نے کچھ ہمارے سوشل میڈیا نے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کچھ ہمارے کچھ کچھ تو نہیں بہت زیادہ کچھ ہمارے موبائل فونز اور کیمراز نے تو وہ کیسے جب پانچ جانوروں کے بجڈ میں ہم ایک جانور لیں گے تو گوشت بھی کم ہو گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سے بھی کم ہو گیا اگر پانچ جانور لیں تو یہ ساری چیزیں زیادہ بھی ہوں گی نو ڈاؤٹ ہر مسلمان کی اور ہر قربانی کرنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خوبصورت سے خوبصورت بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا جانور اللہ گرامے قربان کروں بٹ دوسروں کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے اچھا اور سوشل میڈیا نے کیسے تجھے اس بات کا علم نہیں ہے سوشل میڈیا نے کچھ اس طریقے سے کام خراب کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک بندہ پوشت کرتا ہے کہ آج لہور کے اس علاقے کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا جانور آ چکا ہے یہی پوشت دیکھتا ہے پاکستان کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ایک انسان اور وہ کہتا ہے کہ واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑا جانور اور وہ اس کشم کشمے لگ کے کوئی اس سے بڑا جانور تلاش کرتا ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر لگاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جانور تو یہاں پہ کھڑا ہوا اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ اس عمل میں قربانی کا عمل کہا گیا یہ بھی ہے کہ یار جب منڈی کے اندر ہم اپنے موبائل فونز اور کیمراز لے کے ویپاری کے پاس جاتے ہیں تو ویپاری بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار شاید جو میں بیچ رہا ہوں کہ یہ چاند سے آیا ہے کہ مارس سے آیا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ عمر بھائی آپ خود تو یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں یہ کیسی بات ہوئی ہے جی تو میرا بتانے کا مقصد بھلا کیا ہے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کیمراز دیکھ کر آن کیمرہ ایک لاکھ کی چیز کا پانچ لاکھ ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جا کے ان سے پوچھ لیں کہ اس پانچ لاکھ کی وجہ کیا ہے تو ہر کسی کا جانور میوے مربوں اور دودھ دائیوں کے اوپر پھلا ہوگا اب یہ والی پولیسی تو آپ میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جس کو دودھ مربے اور میوے کھلائے جائیں اس کی صحت کام پہ پہ پہنچتی ہے تو یار ہمیں پتا ہے کہ ویپاریوں نے جانور بیچنے ہیں اور ان کو پتا ہے ہم نے جانور لینے بٹ اسٹوری کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایکٹنگ کس چیز کی ہے پتانی کیوں بائی دائے اس ویڈیو سے آپ کو جو پیغام پون چاہتا تھا اور جو چیز بتانی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قربانی کن جیزوں نے بہت زیادہ مشکل کر دی ہے اور کیا وجوہ آتے تھے شاید ہی دعا ہے کہ اللہ اللہ ہم سب کو قربانی کی صداح دے اور جو لوگ جانور کر چکے ہیں اللہ اللہ ہم سب کی قربانی قبول کرے آمین آمین تو بس جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک چھوٹ سی سٹوری جو آپ لوگوں کو شاید ریالیٹی بیسٹ بھی لگی ہوگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ